جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جذبہ نیوز کے ناظرین دنیا کے کسی کونے بر بھی ہیں انہیں جذبہ نیوز کی طرف سے میری طرف سے اسلام علیکم کرونا وائرس کی جو صورتحال پیدا ہوئی اس کے بعد جذبہ نیوز کے پلیٹ فارم سے میں نے ایک پروگراموں کا سلسلہ شروع کیا تھا اسی سلسلے میں کہ ایک نئے پروگرام کو لے کر آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اور جو اٹلی میں بدلتی ہوئی صورتحال ہے بالخصوص کچھ تک کہیں دنوں سے امیگریشن پر گفتگو ہو رہی ہے اسے لے کر آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ رائٹ مین فاردی رائٹ جعب ہیں اٹلی کی ہر دل عزیز کاروباری معروف سماجی شخصیت ہے سیاسی بھی شخصیت کہہ سکتے ہیں لیکن یہ وہ شخصیں جنہوں نے اٹلی میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور اس کے بعد انتظامی حوالے سے جب انہوں نے کام شروع کیا کیمیونٹی کے اندر آ کر سیاسی اور سماجی تو اپنی انتظامی صلاحیتوں سے اپنی خدادات جو اللہ تعالی نے ان صلاحیتیں دی تھی ان کا لوہہ منایا اور پہلے سماجی اور پھر تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے یوتھ ونگ کا آغاز کیا اور پہلی دفعہ اٹلی میں کسی سیاسی جماعت کی اس طریقے سے گراس روٹ لیول تک تنظیم سازی کی کمونے سے لے کر پروینچے سے لے کر کمونے تاکہ انہوں نے پروپر ایک ایسی یوتھ ونگ تیار کی جو ان کے باہر ہو جانے کے بعد یا جب یہ یوتھ سے اوپر آ کر مین کیمیونٹی میں شامل ہوئے لیکن اس یوتھ ونگ کی جو تنظیم کی جڑے تھی وہ آج بھی پاکستانی کیمیونٹی اور اٹلی کے مختلف شہروں میں موجود ہیں انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا تو کاروبار کے حوالے سے اٹلی کی جو کاروباری سٹائل چال رہا تھا وہاں پر انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور وہی جو سوشل ورک کا ان کا شوق تھا کچھ کرنے کا جذبہ تھا کاروبار بھی اسی سلسلے میں انہوں نے شروع کیا اور یہ انسان کی خوشکسوتی ہوتی ہے کہ جو اس کا پیشن ہو جو اس کا جذبہ ہو اسی کو وہ اپنا کاروبار بنا لے ایک طرف انہوں نے کاروبار کا سلسلہ شروع کیا اور وہی کاروبار کیمیونٹی کے لیے رحمت کا ذریعہ بن گیا انہوں نے پہلے لائسنس کی جو تھیوری تھی اپنی زبان میں لوگوں کروانے کا سلسلہ شروع کیا اور پھر اسے آن لائن کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نہ صرف کہ اٹلی میں چھا گئے بلکہ بہت سے ایسے ہمارے پاکستانی اور دوسرے انڈین غیر ملکی جو کہ زبان نہ آنے کی وجہ سے لائسنس حاصل نہیں کر سکتے تھے اور بے روزگاری کا شکار تھے انہوں نے اپنے زبان میں لائسنس کرنا شروع کروایا اور ان کی دیکھا دیکھی پھر اٹلی میں یہ کام شروع ہوا لیکن میر عمر حمید کا نام اس سلسلے میں ایک مارک بن چکا ہے اور کاروبار کے بعد جب انہوں نے اپنا کاروبار اسٹیپ کر دیا تو پھر دوبارہ یہ سماجی اور کاموں میں اور سوشل ورک میں داخل ہوئے اور وہاں پر بھی انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا جو لوہ ہے ایک بار پھر منایا تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اٹلی کے غیر متنازہ کاروباری سماجی شخصیت جن پر اٹلی کی جو اتنی بھی سیاسی تنظیمیں ہیں جتنے بھی لوگ ہیں دڑے بنی ہیں وہ سب ان سے یکسہ پیار کرتے ہیں انہیں یکسہ عزت دیتے ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جذبہ نیوز کے لیے ہمیں وقت دیا ہمارے ساتھ موجود ہیں میر عمر حمید صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جذبہ نیوز کی طرف سے اور جذبہ نیوز کے پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بہت بہت شکریہ امیہ افتاب صاحب آپ کا بھی اور آپ کی جذبے کی پوری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج اپنے پروگرام میں دعوت دیا ہے اور بہت زیادہ آپ الفاظ کہہ گئے ہیں ان الفاظ کے قابل نہیں ہوں اللہ سے درتے رہنا چاہیے ہمیشہ اور یہ کہوں گا کہ جتنی آپ عوام کی حدمت کر سکتے ہیں وہ کرنی چاہیے بہت بہت شکریہ امیہ صاحب جی میر عمر امیر آپ سے ہم بات تو جو سننا بھی چاہتے ہیں لوگ کریں گے بھی امیگریشن کے سلسلے پہ لیکن سب سے پہلے تو میں پاکستانی کی طرف سے جذبہ نیوز کی طرف سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے جو کرونا وائرس کی صورتحال میں لائیو آنا شروع ہوئے اور مجھے اندازہ ہے کہ لائیو آنے کے لیے آپ کو سٹیڈی کرنی پڑتی ہے ٹائم دینا پڑتا ہے اٹالین خبریں سننا پڑتی ہے اس سلسلے میں آپ نے بہت زیادہ کیمیونٹی کے عرمائی کی اور میں بیسیت پاکستانی کیمیونٹی پریس کلپ کی طرف سے جذبہ نیوز کی طرف سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں اسی سے ہی آپ کے بات شروع کروں گا کہ پہلے تو کرونا وائرس کی جو صورتحال ہے اس وقت اٹلی میں اس میں بتائیں گے کہ کیا لاگ ڈاؤن ختم ہو چکا ہے اور یہ بہتری کی طرف جا رہا ہے کیا صورتحال ہے اٹلی میں جو اٹلی کی جو صورتحال ہے سب سے پہلے تو میں جتنے بھی دو سسٹم اپنی کمیونٹی کو انفرمیشن دے رہے ہیں جس میں آپ کا جذبہ نیوز ہے اور جتنے بھی دوسرے ادارے جو کام کر رہے ہیں چاہے کسی ادارے کے تھوڑے ہیں یا اعزیزاتی وہ کام کر رہے ہیں سب کو میں حراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ ساروں کا اس میں بڑا اہم کردار ہے اور بات آگی اب ایمیگریشن اس کے آپ کے لاگ ڈاؤن کے حوالے سے تو جیسا کہ اب سب جانتے ہیں کہ چار طریق سے لاگ ڈاؤن کے اندر کافی آتا کمی آئی ہوئی ہے کہ ہر فیکٹیاں جو ہیں وہ اوپن کر دی گئی ہیں اور اب ہم جو سیکنڈ اس کی اٹھارہ طریق جو بتایا گیا تھا کہ اوپن ہو جائیں گے جتنی بھی آپ کی دکانی ہیں نگوچیوں ہیں یہ ساری کی ساری شاپسو گہرا چندروں کے مرچالے والا اوپن ہو جائیں گے یہ جو لاسٹ ٹائم ہمارے وزیراعظم صاحب مسٹر کون تھے لائیو آئے تھے انہوں نے یہ سارا ایکسپرین کیا تھا لیکن انشاءاللہ مجھے مید ہے کہ آج یہاں کل کے اندر اندر یہ ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی کہ اٹھارہ میں ایک اور چیز بھی آپ کو کلیر کرتا چلوں گا اپنی پبلک کو کہ جو پی ایم ہیں ہمارے انہوں نے بالکل جس کو ٹائلین میں ہم ویا لیبرا کہتے ہیں فری ہینڈ دے دیا ہے سارے ریجنز کو سارے صوبوں کو کہ اٹھانہ طریق سے ہر صوبہ جو ہے وہ خود مفتار ہے اس طرح کہہ لیں کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے بار ریسٹورنٹس اوپن کرنے کے لیے کیونکہ بار ریسٹورنٹس جو تھیں اس کے بعد جو پروکیری جو ہیر کٹس کی شاپ سی جو سلون ہے وہ اپن ہونے تھے جا کے یکم جون کو لیکن کونتے نے ہمارے وزیراعظم نے برکو فری ہینڈ دے دیا ہے ہر ریجن ازاد ہے اگر وہ اس سے پہلے بھی اٹھانہ طریق کو بھی کھولنا چاہیں تو وہ اپن کر سکتے ہیں تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اٹھانہ طریق سے کون کون سے علاقے میں یہ بار ریسٹورنٹس اور پروکیری کا کام اپن ہوتا ہے اچھا عمر میر صاحب جب کوئی آدمی پبلک فکر بنتا ہے تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں جانے کہ اس کی ذاتی زندگی کیا ہے اس نے کیسے ترقی کی ہے تو میں آپ سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اٹلی کیسے آئے ویسے مجھے تو پتہ ہے لیکن آپ کے جو دیکھنے والے جو آپ کی فین فائلونگ ہے وہ بہت بڑی ہے تو آپ انہیں بتائیں گے کہ آپ کے جو ابتدائی ایام تھے آپ اٹلی آئے پھر آپ نے تعلیم اصل کی اس کے بارے میں تھوڑا سا مختصر آپ بیک رون بتائیں گے تقریباً دو ہزار چھے کے یعنی کہ چھے میں میں اٹلی میں تھا اور دو ہزار چھے سے لے کے بقیادہ ہم بریشا میں یہاں پر رہ رہے ہیں یہاں پر جب میں آیا تھا تو آہ سٹارٹنگ میں ہی آہ مجھے اچھی طرح یاد ہے اکثر میں یہ ورڈ جوز کرتا ہوں کہ دوسرے دن ہی میرے والد صاحب جو ہیں وہ مجھے یونیورسٹی میں پھینک آئے تھے میں یہ ورڈ جوز کرتا ہوں مجھے پھینک آئے تھے بلکل کہ مجھے اٹلین کا ایک ورڈ بھی نہیں تھا تھا بلکل کوئی سمجھ نہیں تھے کہ کس طرف جانے ہیں میکینیکل انجینک کے اندر میں نے داہلا لیا اور اٹلی آنے کے دوسرے دن ہی میں اسٹم یونیورسٹی جائن بھی جائن کرنے سے کیا امراض ہے کہ میں جا کے اپنا داہلا کنانے شروع کر دیا یونیورسٹی کے اندر جا کے مختلف ٹیچر سے ملنا شروع کر دیا اور چند دنوں بعد ہی بقیدہ میں نے وہاں پر سٹیڈی بھی شروع کر دی تھی اور یہ جو پھینکنے کا ورڈ جوز کر رہا ہوں یہ میں اپنے والد صاحب کا شکر گزاروں اگر انہوں نے اس دن مجھے یونیورسٹی کے اندر نہ پھینکا ہوتا تو آج میر حمید وہ نہ ہوتا جو آپ کو نظر ہا رہا ہے تو پھر اس کے بعد یونیورسٹی میں ہماری جو ترقی ہے اس میں ہمارے والدین کا ہمیشہ بہت کردار ہوتا ہے ہم کی قربانی ہوتی ہیں آپ نے پھر جب یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے اسی وقت آپ نے ساتھ پاکستانیوں کو زبان سکھانے کا ایک سلسلہ شروع کیا اور پھر ایک طرف آپ نے پاکستان تریکی انصاف کے پلیٹ فارم سے سیاست کی جس ادارے سے میں نے بیسیکلی لینگویج سیکھی تھی نا وہ بھی میرے یونیورسٹی کے پروفیسر تھے اور انہوں نے مجھے ایک بات کی تھی کہ عمر اگر آج تم نے کچھ سیکھا تو اس کو آگے ڈلیور بھی کرنا تو پھر میں نے وہاں سے ہی لینگویج سیکھ کے اس ہی ہی ادارے کے اندر پھر ڈلیور کرنا شروع کیا تھا کہ لینگویج کورس کرانے شروع گئے تھے پھر لینگویج کورس کراتے کراتے اس کے بعد تھوڑی سی سیاست کو بھی جائن کیا پی ٹی آئی کے بیسیکلی اس ٹیم ایک ہوپ تھی امید تھی ساری پاکستانیوں کے لیے تو ایک نیو پارٹی تھی جو آگے آ رہی تھی تو اس ٹیم اس کو جائن کیا تو اس کے ساتھ کافی زیادہ کام کیا لیکن اینڈ پہ آ کے پھر ایک پلیٹ فارم ایسا مجھے مل گیا جس میں میں نے یہ سمجھا کہ یہاں پر رہا کہ کوئی بہت زیادہ میں کمیونٹی کے لیے کام نہیں کر سکتا تو پھر میں نے اس کے بعد سیاست کو تھوڑا الودا کہہ کہ پروپر میں نے جو اپنا فوکس ہے وہ اپنے ٹرانسیشن سینٹر کے اوپر کیا اس کے بعد پھر اپنے بزنس کے اوپر کیا اور سیاست سے پیچھے ہٹنے کی جو مین وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اپنے کاروبار کریں کیونکہ یورپ کے اندر اگر ہم آئے ہیں تو یہاں پر کچھ حاصل کرنے آئے ہیں تو سیاست میں بیسیکلی کچھ حاصل نہیں تھا اورا دوست بہت سارا امیگریشن کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں اور میرا آج کا جو موضوع ہے وہ بھی امیگریشن ہی ہے کہ جو اٹلی نے اعلان کی ہے لیکن اس سے پہلے کیونکہ آپ پہلی دفعہ میرے ساتھ جذبہ کے پلیٹ فارم پہ آئے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ کا محقق لے ہیں تو اس سے پہلے جو بیورز ہیں آپ کو پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہ صرف اٹلی نہیں ہے بلکہ بہت بڑا ہمارا ایک نیٹورک کے جذبہ کا امریکہ کینیڈا تک ہے تو ان سے آپ کا طرف ہو سکے تو امیگریشن کے سلسلے میں انشاءاللہ بات کریں گے پھر آپ نے میر صاحب کاروبار شروع کیا تو کاروبار میں یہ کیسا آپ کے ذہن میں آئیڈیا آیا اور کس طریقے سے آپ نے اتنی جلدی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ترقی سے نوازا کہ آپ آج جو اٹلی کی معروف کاروباری شخصیات ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے ارمیہ صاحب اس کے اندر محنت ہے دن رات کی محنت ہے جو میں نے کی ہے یہ آپ نے بھی دیکھا کہ ایک عرصے سے میں پبلک سے جو ہے یعنی کہ میٹنگ سے کسی بھی سیاسی میٹنگ میں بالکل میں نے شمولیت احتیار نہیں کی کوئی بھی بڑا ایونٹ ہوتا تھا اس کے اندر تو آپ مجھے ضرور دیکھتے تھے لیکن میں نے اپنے دور ٹائم کو ہے وہ ان سیاسی پروگراموں سے نکال کے جہاں پر پہلے میں سمجھت ہوں ضائع کر دیتا تھا اس کو نکال کے میں نے ٹوٹل اپنا کاروبار کے اوپر فوکس کیا تو الحمدللہ چند سالوں کے اندر ہی اللہ نے بہت زیادہ ترقی دیا اس میں داری بات ہے ماں باپ کی دعائیں ہیں اللہ کا کرم ہے لیکن اس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر ایک بہت بڑی محنت ہے جو میں نے دن رات کی ہے ان دنوں کے اندر بھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لاکڈون کے اندر بھی میں صبح نو بجے دفتر آتا ہوں اور رات کو آٹھ بجے ہی گھر جاتا ہوں کہ محنت کرنی پڑتی ہے اگر ہم یہ کہیں کہ جب بائے چانس یا کسی کی لاٹری لگ جائے وہ تو کوئی ایک پرسنٹ ہوتے ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ جو ہیں انہوں نے محنت کی ہوتی ہے اور اللہ اس محنت کا ان کو پھال دیتا ہے جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کوئی ڈریکشن کیا ہے آپ نے کس طرف جانا ہے تو اللہ حدی رستے بناتے رہتے ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم بیسیکلی کوئی اپنا کوئی ڈیسٹینیشن مقرر نہیں کرتے جس وجہ سے ہم رستے میں کبھی رائیڈ لیفٹ ہو جاتے ہیں اور جب دوبارہ یہ بات ریپیڈ کروں گا کہ اگر آپ اپنی ڈریکشن کو دیکھ لے کے میں نے ایک خاص مقام تک پہنچنا ہے تو پھر اللہ میں کہتا ہوں خود رستے بناتے ہیں تو یہ اللہ کا کرمہ ساتھ ہے جی اس میں کوئی شک نہیں ہے جب آپ نے کانو باہر کیا ایک طرف پہلے آپ نے سیاسی سرگرمیہ بھی کی یوت تریقین صاحب یوت کے پلیٹ فارم سے سماجی کام کرنے کا بھی آپ کو شوق تھا تو کاروبار کی کمیابی کے بعد آپ دو مارا ایک سماجی کاموں کی طرف آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کر دیا تو یہ کیا کوئی آپ کا پیشن تھا آپ کو مشہور ہونے کا شوق تھا اس کے پیچھے کیا تھا کہ آپ نے سماجی کاموں میں بھی تمام کاروباری جو لوگ ہیں ان سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بلکل مشہور ہونے کا شوق تو میں آپ کو صرف اتنا بتاتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ ان دنوں میں جب میں لائیو پروگرام کرتا تھا تو پندرہ سو سولہ سو ستانہ سو لوگ تک مجھے ایک ٹائم لائیو دیکھتے تھے لیکن میں پھر وہ پروگرام بھی چھوڑ دیا اٹس مین کہ مجھے فیمس ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے کیونکہ فیمس ہو کے کچھ بھی نہیں ملتا بیسیکلی جو ہے وہ عوام کی حدمت ہونا چاہیے آپ کا جو پرجیکٹ ہے جو میں نے اپنا پھر سیاست کے بار حالانکہ سیاست کے اندر بھی اللہ نے بڑی عزت دی تھی اس ٹائم بہت سارے لوگوں نے تعاون کیا تھا لیکن اس ساری چیزوں کو کرتے ہو مجھے ایک چیز نظر آئی بیسیکلی میں کچھ کار نہیں پا رہا میں کوئی کمیونٹی کو ڈلیور نہیں کر رہا تو اس لیے جو بیسیکلی یہ انسان کا مشہور ہونا مشہور تو بے شمار لوگ ہو جاتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ آپ کی بات سنیں اس کے اندر کوئی دلیل ہو لوگ آپ کو اوپر اعتماد کریں آپ کی رسپیکٹ کریں امپارٹنٹ یہ چیز ہے تو اس لیے کمیونٹی کے لیے کچھ کریں تو مشہور آپ آٹومیٹکی ہوتے رہیں گے جتنے بھی دوست مجھے سننے ہیں سٹیم چاہے آپ دنیا کے کسی حصے میں بھی ہیں اس چیز کو اپنی ذہن سے بالکل نکال دیں کہ میں نے مشہور ہونے کے لیے کرنا ہے کیونکہ جب آپ کام کر رہے ہیں آپ کا جب کام بولے گا مشہور آپ آٹومیٹکی ہو جائے گے جی اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کا کام بولتا ہے اس کی صلاحیتیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں جس طرح پانی کا راستہ نہیں رکا سا جا سکتا اسی طرح محنت اور صلاحیتوں کا بھی راستہ نہیں رکا جا سکتا اس وقت آپ کو پورے یورپ میں دوست سن رہے ہیں اٹلی والے جو دوست ہیں وہ امیگریشن پہ بات کرنا چاہتے ہیں ہم امیگریشن پہ بات تفصیل سے کریں گے لیکن جو یورپ میں پاکستانی آپ کو دیکھ رہے ہیں کاروپار کے سلسلے میں آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے آپ جو کرونا وائرس کے بعد بے رزگاری پیدا ہوگی علات خراب ہوں گے اس صورت میں پاکستانی جو آئے ہیں اچھے مستقبل کے خواب لے کر یورپ میں انہیں کیا کرنا چاہیے اپنے بہتر مستقبل کے لئے ہیں اس ٹیم جو یورپ کی صورتحال بن رہی ہے میاں صاحب اس میں جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ کرائسز دوزارہ اٹھ والے کرائسز مجھے لگ رہے ہیں کہ ہم کافی جو ریسٹورنٹس بغیرہ ہیں وہاں پر لوگ بے روزگار ہوں گے جو ٹوریزم کی فیلڈ کے اندر ہیں وہ لوگ بے روزگار ہوں گے اس کے بعد جو فیکٹریاں کام کر رہی ہیں ابھی تو ان کے پاس کام ہے اب تو وہ چلنا انہوں نے شروع کر دیا ہے لیکن آنے والے دنوں میں جب ان کے پاس مزید آرڈر نہیں آئیں گے تو کافی جو فیکٹریاں ہیں وہ بھی بند ہونے کے چانسز نظر آ رہے ہیں اور ایک جو اٹیلین نیوز ہے اس کے مطابق دس سے تیس پرسنٹ جو دکانے ہیں آہ وہ بند ہونے بند ہوتی نظر آ رہی ہیں اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ملان کے اندر کچھ دکانے ابھی لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوا یعنی کہ ابھی لوگوں نے دکانے کھولنا شروع بھی نہیں کی اور کافی ان دنوں میں ایچ ایڈ ایم کی تقریباً چھے سے آٹھ دکانے اٹلی کے اندر وہ بند کر رہے ہیں اور ایچ ایڈ ایم کوئی چھوٹا سا برینڈ نہیں ہے کافی اس کا نام ہے اس ڈاؤن یہاں سے آپ سمجھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں انڈین ہیں کہ برائن میربانی کوئی خونر سیکھنے کوئی سکل حاصل کرنے جس کی آنے والے دنوں میں آپ کو ضرورت پڑے گی کیونکہ اگر آنے والے دنوں میں آپ کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے یعنی کہ آپ کے پاس کوئی فن نہیں ہے کوئی آپ کے پاس ایسی سکل نہیں ہے تو آپ کو زیادہ مشکل ہوگی آگے بڑھنے میں اور وہ آدمی جس کے پاس کوئی نہ کوئی خونر مجود ہے کوئی سکل مجود ہے اس کے لیے بہت آسانی ہوگی کوئی بھی کام دوننا یا کوئی نیا کام اجاد کرنا ان دنوں میں بے شمار نئے کام اجاد ہوں گے آپ دیکھیں گے جہاں پر کام بند ہوں گے وہاں پر بے شمار اپرچونٹیز بھی نکلیں گی لیکن یہ اپرچونٹیز ان لوگوں کے لیے ہیں جو ذہنی طور پر منٹلی طور پر جو تیار ہیں اس اپرچونٹی کو حاصل کرنے کے لیے اس لیے پرشان نہ ہو لیکن کم از کم کوئی ایسی چیز سیکھ لیں جس سے آنے والے دنوں میں آپ کے لیے سانی پیدا ہوگی یہ جو اٹلی میں صورتحال پیدا ہوئی ہے آپ پہ روزگاری کا بھی بتا رہے ہیں فیکٹریاں بھی بند ہوگی دکانیں بھی بند ہوگی تو اس سلسلے میں اٹلی کی حکومت نے کوئی اقدامات کی ہیں عوام کے لیے جتنے ریزیڈنس ہیں یہاں پہ غیر ملکی ان کے لیے ان کی بہتری کے لیے اٹلی ہیں جو اقدامات کی ہیں بیسیکلی کوئی اتنے خاص نہیں ہم کہہ سکتے سب سے پہلے تو جن لوگوں کے جو پرتیتہ ایوہ پرتیتہ ایوہ تھے جن کو کمپنیاں کھولی تھی ان کو صرف چھے سو یورو ایز ای سپورٹ کی گئی ہے چھے سو یورو چھے سو یورو کے ساتھ کوئی بھی ایک بزنس مین نہیں چال سکتا اور وہ بھی ابھی کئیوں کو چھے سو یورو پہنچا اور کئیوں کو نہیں پہنچا اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آج جو قنون اگر اپروو ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ آٹھ سو یا ہزار کیا جا سکتا ہے لیکن چھے سو یا آٹھ سو ہزار سے جو دکانے ہیں کاروبار ہیں یہ نہیں چلتے اب بات آ جاتی ہے سپورٹ یعنی کہ سپورٹ کس طرح کر رہے ہیں تھوڑے کرزوں کا انہوں نے الان کیا ہے لیکن وہ کرزے بیسیکلی ابھی اپلائیوں ہوں گے اس کے اندر بھی انہوں نے کوئی ٹرمز رکھی ہیں اور دو سال بعد وہ پھر اس کی اہم پیمنٹ کرنا شروع کریں گے لیکن یہ کرزے کے اندر بھی انہوں نے اتنے شکے لگا دی نہیں ہے کہ دی اینڈ ملتے ملتے یہ چند لوگوں کوئی ملتے ہیں اس لئے میں نہیں سمجھتا کہ اٹلی کی ایک حکومت جو ہم ہم فیس بک کے اوپر بہت زیادہ نارے بھی مار رہے ہیں کہ اٹلی کی حکومت نے یہ کر دیا اٹلی کی حکومت نے وہ کر دیا اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کہیں وہ ملک جو اس ٹیم جس طرح ہمارے غریب ملک ہیں میں نام نہیں لیتا کسی کا وہاں پر جو ہے وہ زیادہ سپورٹ کی جاری ہے اٹلی کی نسبت اگر ہم کمپیریزن کریں کہ اٹلی جورپ کے اندر ہے اور ہمارے ملک جو ایک غریب ملک ہیں جہاں پر ابھی کوئی پیسہ بھی نہیں ہے جہاں پر کوئی گورنمنٹوں کا کوئی نظام بھی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان ملکوں کے اندر مدد اٹلی کی نسبت زیادہ کی جاری ہے اور اس ساری جو صورتحال سے آپ گزرے متعلیہ کرتے رہے ہیں خبریں سنتے رہے ہیں اٹالینز باہت آپ کو عبور حاصل ہے تو جو پاکستانی کیمیونٹی کا کردار رہا ہے وہ کس ساتھ تک آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں الحمدللہ جو پاکستانی کمیونٹی کا تفاہ رہا ہے یہ بہت ہی اللہ ہے گریٹ ہے ان دنوں کے اندر جو ہماری پاکستانی کمیونٹی نے جتنا اٹالین گورنمنٹ کے ساتھ اٹالین اداروں کے ساتھ ہاسپیٹل سے ساتھ تعاون کیا ہے اس کی طریف ہمیں لازمی کرنی چاہیے اس کے اندر چاہے وہ سیاسی جماعتیں تھیں چاہے وہ مذہبی جماعتیں تھیں سماجی جماعتیں تھیں ساروں نے بڑ چڑھ کے تعاون کرنے کی کوشش کیا ہے اور اس پر ہماری کمیونٹی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں دوسری کمیونٹیوں کے نسبت ہم بہت آگے رہے ہیں اور اس دوران جتنا بھی یہ وقت ہم نے گزارا ہے ایک تکلیف کارو کا وقت تھا ہم خود اس پلیٹ فارن سے مختلف مسائل کا ذکر کرتے رہے ہیں حکومت پاکستان جو ہے بلخصوص ہماری اوورسیز منسٹری اس کا جو رول تھا وہ کیا تھا کیا آپ حکومت کی طرف سے جو یہ مفقین تھے یا یہ جو وائرس سے وبا پیدا ہوئی تھی اس میں اس کے کردار یا اس کے اقدامات سے آپ مطمئن ہیں کہ جو انہیں پاکستانیوں کے لیے اٹلی میں میں کر رہا ہوں اٹلی کے پاکستانیوں کے لیے جو اسے کرنا چاہیے تھا کیا وہ اس میں میاں صاحب جو یہ آپ کا سوال ہے نا یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے مجھے اپنی گورنمنٹ سے پہلی بات تو میں کوئی اتنی توقعات ہی نہیں لگا کے رکھی ہوئی کیونکہ ذریبات ہے ایک غریب ملک ہے وہاں سے آپ کتنی کو توقعات کر سکتے ہیں اٹلی جو کہ ایک ترقی یافتہ ملکہ یورپ کے اندر ہے اور اس کی اکانوی بھی اچھی آسی سٹیبل ہے یہاں پر جتنے بھی اٹیلین جو اٹیلین ہیں جو دوسرے ملکوں کے اندر اس ٹیم لاکڈون کی وجہ سے پھنسکیں ہیں وہاں پر رہ گئے ہیں اٹیلین وہ نہیں اٹلی میں آپ آ رہے جن کے پاس اکانوی بھی تھی سارا کچھ تھا تو ہمارے جیسے ملک جو غریب ہیں جہاں پر اتنا پیسہ نہیں ہے وہاں کی گورنمنٹیں کتنا کچھ کر سکتی ہیں ایک چیز کے اوپر میں ضرور کہوں گا کہ ڈیڈ بارڈیز کے لیے جو ہے نا وہ ہم نے تھوڑی دیر کر دی ہے کہ مجھے پتا لگا ہے آپ کے آپ کے چینل کے تھوڑ بھی پتا لگا ہے اور اس طرح اور بھی دوستوں نے بتایا ہے کہ بائیس یا تئیس مئی کو جو ہے ایک فلائٹ سپیشل آ رہی ہے جس کے اندر ڈیڈ بارڈیز جائیں گی تو یہ کام تھوڑا پہلے ہونا چاہیے تھا نہیں ڈیڈ بارڈیز جو ہیں میر صاحب کچھ جو پہلے بھی موجود تھی ان میں ایک ڈیڈ بارڈی جلوہ باقی کارگو کے ذریعے چلی گئی ہیں اور میرا خیال ہے کہ اگر کارگو کے ذریعے آپ چلی گئی ہیں تو پہلے بھی جا سکتی تھی اس میں ہماری کم علمی یا امبیسی کا وہ کردار نہیں تھا جب سپین والوں نے بھیج دی تو ہماری امبیسی نے ایکشن لیا اور انہوں نے بھی کارگو کے ذریعے بھیجی ہیں اب اٹلی میں چار ڈیڈ بارڈیز موجود ہیں اور اس ساری صورتحال میں پاکستانی میڈیا جو اٹلی میں موجود ہے ان کا بھی ایک خاص کردار رہا ہے پہلے آپ نے ذکر بھی کی ہے آپ خود بھی میڈیا کا ایک حصہ بنے لائے وانا شروع ہوئے تو ان کے کردار سے آپ مطمئن ہیں کہ انہوں نے ٹھیک کام کیا ہے جو انہوں نے کرنا چاہیے تھا رانوائی کی ہے آگائی دیئے لوگوں یا سب سب سے پہلے میں صحیح کرتا چلوں کہ میں کوئی میڈیا کا حصہ نہیں ہوں نہ ہی میں کوئی صحافی ہوں نہ ہی اینکر ہوں نہیں 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 بیسکلی جو میرا کام تھا وہ عوام کو اگاہی دینا تھا عوام کو انفرمیشن دینا تھا میرا وہ کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ہی سانجھے میری یہ فیل نہیں ہے بے شک عوام نے بہت زیادہ سنے بہت زیادہ ہمیں لائیو آیا ہوں لیکن بیسکلی میرا کام یہ نہیں ہے میرا کام آپ کو پتا ہے کہ یہاں ڈرائیونگ لسنس کا کام ہے یہاں ہمارے پٹولو پمپ ہیں یہ میں نے ایز ایک اپنی عوام کی حدمت کے لیے اپنے پاکستانیوں کو گائیڈنس کرنے کے لیے شروع کیا تھا اور جب یہ شروع آ تو ہوئی تھی بیسکلی کہاں سے ہوئی تھی کہ جب فرس ٹائم اس طرح کی نیوز آئی تھی تو فیس بک کے اوپر جو ہے بیش مارک منٹس آنے شروع ہو گئے تھے یہ سب کچھ فیک ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر وہاں سے میں لائیو آنا شروع ہوا تو اپنی پبلی کو جو ہے گائیڈنس دینا شروع کی تو ایسا ایسا وہ کرتے کرتے وہ ایک ڈیلی کا ایک پروگرام میں کنورٹ ہو گیا لیکن میں دوبارہ اس چیز کو کلیئر کرتا چلوں صافت سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ آپ کا کھام ہے یہ آپ کو ہی سانجھے تو دوسری بات ماشاءاللہ اب آتے ہیں ساتھی برادری کی طرف تو جس طرح آپ ہیں آپ نے بھی آہری دنوں میں میں آپ کا کام دیکھ رہا ہوں خاص کا جو آپ پاکستان سے ڈیفرنٹ آہ جو پالیٹیشن ہیں جو اس ٹائم حکومت کے اندر لوگ ہیں ان کو لے کے ان سے ڈسکس کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ میں اس کو بھی سراتا ہوں بہت آپ کی ایک آپ کی اور جذبہ نیوز کی ایک اچھیومنٹ ہے اس کو سرانا چاہیے اس کے علاوہ بھی بیشمار لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں اب نام لوں تو کسی ایک کا مس ہو گیا تو پھر اس سے ساتھ تھوڑی زیادتی ہو جائے گی اس لیے میں ساروں کو راجت حسین پیش کرتا ہوں ہاں بیچ میں کچھ ایسے فارس ضرور ہیں کہ ہم نیوز کو ویریفائی نہیں کرتے اس کو سہی طرح سے سٹیڈی نہیں کرتے کہ بیچ میں ہم جیسی ہنٹس آتے ہیں مین ہیڈنگ آئی ہے ہم نے ہیڈنگ کو پڑھ کے اسی ٹائم اس کو نیوز بنا دیتے ہیں صرف نمبر گین کرنے کے لیے لیکن انتظار کریں اگر آپ کا فیس بک چینل آپ کی کوئی بھی ایک جو سائٹس ہیں وہ چال رہی ہیں آپ جس ٹائم مرضی نیوز آپ لوگ آپ کو جو ہے وہ دیکھیں گے اس لیے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے میں یہ کہوں گا اچھا بہت زیادہ دوست امیگریشن کی بات کر رہے ہیں تو میرا حیال ہے اب میں آپ سے ایک سوال اور پوچھ کے پھر امیگریشن کی طرف پاؤں گا آپ کاروباری بھی موجود ہیں سماجی بھی ہیں سیاست سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے اور جو ہمارا ہٹلی میں پاکستانی کیمیونٹی ہے وہ گروپ دڑوں میں تقسیم ہے آپ یہ کس طریقے سے مینج کرتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کے لیے قابل قبول ہیں غیر متنازہ ہیں سب لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا کوئی گدھر سنگی ہے کیا جادو ہے یہ آپ دوستوں کو بتائیں گے کہ یہ کیسے آپ مینج کرتے ہیں کہ تمام لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں مونلک کا ہے چاہے پی ٹی آئی کا ہے چاہے پیوٹی کا ہے سارے لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں سب کو پتا ہے کہ آپ عمران خان کو پسند کرتے ہیں اس کے امدار دیں اس کے فالور ہیں تو یہ کیا اس کے پیچھے کیا سب سے پہلے تو کوئی گدھر سنگی نہیں ہے ایک اللہ کا کرم ہے کبھی آج تا کسی کے پیٹ پیچھے کبھی اس کی برائی نہیں کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے ایک مین فیکٹر ہے جس ویہاں سے لوگ جو ہے وہ مجھے پریفر کرتے ہیں کہ ایک نیوٹرل من کنسیڈر کرتے ہیں تو کسی کبھی کسی کا حصہ نہیں بنا کسی بھی پارٹی کا میں حصہ نہیں بنا کسی بھی میں گروپ کا آپ کو پتا ہے آخری پانچ شئے سالوں سے کبھی کسی کا حصہ نہیں بنا ملے ہوتے ہیں ملیے ملے کوئی ایک گروپ کرائے دوسرا کرائے تیسرا کرائے سارے برابر ہوتے ہیں میں ہر میلوں میں جاتا ہوں تو اس لیے لوگ شاید پسند کرتے ہیں کہ کسی پارٹی کے ساتھ کا میں حصہ نہیں بنتا اور دوسری بات اس طرح آپ نے کہا ہے بالکل میں اس چیز کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں عمران ہان کو فالو کرتا ہوں جاری بات ہے عمران ہان سے مجھے اچھی امیدیں ہیں عمران ہان صاحب سے اور جب میں یہ بات کرتا ہوں میں عمران ہان صاحب کی بات کرتا ہوں ہمیشہ تو امید کرتا ہوں کہ ان سے کوئی اچھے کی امید ہے باقی سارے لوگوں کو ہم ٹرائی کاربیٹ ہیں ہم نئے بندے کو ٹرائی کرنا چاہیے اور جب تک ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے چار سالوں بعد یعنی کہ جب پھائی سالوں بعد الیکشن ہوتے ہیں تو اگر ایک پارٹی اچھا اپنا کردار دار نہیں پاری وہ اپنی اچھی پرفارمنس نہیں دے پاری تو ہمیں اس کو چینج کر کے کسی نئے ایکس وائز ایڈ کو ٹرائی کرنا چاہیے تو اس لیے میں یہ نہیں ہوں کہ ہمیشہ ہی عمران ہان کے پسند کرتا رہوں گا ابھی ٹائم دے رہے ہیں آنے والے وقتوں میں اگر دیکھیں گے اگر کچھ بھی نہیں ہوگا تو ہم کوئی نیا راستہ کوئی نئی چائس انشاءاللہ دیکھیں گے اور باقی بات رہے گی کیوں نون لیگ والے بھی پسند کرتے ہیں یا پپلز پارٹی والے بھی آج تک میں نے میرا ایک پسند کرنا کسی پارٹی کو میرا حق ہے آپ لوگوں کا بھی ساروں کا ہمارا حق ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی پارٹی ہونی چاہیے کیونکہ میں یہ بھی ایک چیز یہاں پر ایڈ کرتا چلوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ قصور وار وہ ہے نا نون لیگ قصور وار ہے نا پی ٹی ای ہے نا جماعت اسلامی ہے نا پپلز پارٹی ہے کوئی پارٹی ہیں قصور وار نہیں ہے قصور وار ہم میں سے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں نہیں سیاست بری چیز ہے اس کے قریب بھی نہیں لگنا چاہیے کیونکہ ایک بہت بڑی تداد ہے جو آپ لوگ اگر ووڈ کرنے جائیں تو آپ سیاست کا رخص چینج کر سکتے ہیں اس لیے قصور وار وہ ہے جو سیاست میں حصہ نہیں لے رہا اب اس دوران اب میں آپ کے سوال کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ کبھی بھی میں نے نون لیگ کے حلاف پیپر پارٹی کے حلاف میں نے کبھی بھی کوئی کمنٹ اپنی فیس بک کے تھو نہیں کیا تو یہ بھی ایک شاید میرین فیکٹر ہے جس بھی وعیہ سے لوگ جو ہے ساری پارٹیوں کے رسپیکٹ دیتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بھائی اپنی پارٹی کو ہانس کو عمران ہانس صاحب کو تو پسند کرتے ہیں لیکن یہ کبھی کسی کے اوپر کیچر نہیں اچھالتے کسی کو برا بلانی کرتے ہیں جی یہ تو مجھے آپ کی باتوں میں لگ رہا ہے کہ مستقبل میں ہم آپ کا کوئی سیاسی کردار اٹلی میں دیکھیں گے اٹلی میں جو ہمیں اس وقت کمی محسوس ہوئی ہے وہ محسوس ہوئی ہے کہ ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم نہیں تھا اس صورتحال میں کمیونٹی دہید نہیں تھی مختلف تنظیموں نے سماجی شخصیات نے کرونا ویرس کی صورتحال میں لوگوں کے لیے کام کی ہے تو کیا آپ اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کریں گے مستقبل میں کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم مل سکے اٹلی کی کیمیونٹی کو میاں صاحب آپ سب مجھ سے سینئر لوگ یہاں پر موجود ہیں آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ مجھے بیچ میں جسے ٹیلین میں ہم کہتے ہیں انترونیلے کرنا چاہیے کوئی دہل اندازی کرنی چاہیے ما شاء اللہ اٹلی کے اندر آپ سب لوگ سینئر ہیں ہمارے آپ سب لوگوں کو ملجول کے ایک پلیٹ فارم پر بیٹھنا چاہیے اور جو جنگ کمیونٹی جنگ جنریشن جو آگے آ رہی ہے ان کو بھی ایک اپنے ساتھ ملا کر لے کر چلنا چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں جو ہے ہم ترقی کی طرف گامزن ہو اور ایک چیز میں کہوں گا زیادہ ہمیں پلیٹ فارموں سے زیادہ ہمیں اپنی ڈریکشن سیدھی کرنے کی ضرورت ہے اگر میں اپنی اور ہم سب اپنی اگر ڈریکشن سیدھی کر لیتے ہیں تو پلیٹ فارم آٹومیٹک ہی بلتے جائیں گے اچھا امیگریشن پہ آتے ہیں لوگ اب انتظار کر رہے ہیں کافی دیر سے تو لیکن اس سے پہلے میں آپ کا طرف کرانا چاہتا تھا امیگریشن تو میں نو ڈاؤٹ رٹلی میں کھل چکی ہے حکومت نے سیاسی پارٹیوں نے فیصلہ کر لیا ہے یہ جو امیگریشن کا قانون ہے اس پر میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ حکومت مختلف قسم کے دیکھرے تو جاری کر رہی تھی نوٹیفکیشن جاری کر رہی تھی صورتحال پیدا اب جو یہ آخری دکریتو ہے اس میں اس کی ایک شک جو ہے وہ ہم سے متلکہ ہے جو ہمارے اللیگل پاکستانی یا دوسرے غیر ملکی ہیں ان سے متلکہ ہے تو ایک تو یہ بتائیں کہ کیا اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو ایگری کلچر اور گریلو ملازمین ہیں انہیں لیگل کیا جائے گا سمیہ صاحب جو ایگری کلچر کی فیلڈ کے اندر ہیں جو کولف بدانتے ہیں یعنی کہ گریلو ملازمین ہیں ان کے لیے جو کنفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو مجورٹی کی پارٹیاں ہیں وہ پارٹیاں جو اس ٹام حکومت کے اندر ہیں وہ آپس میں اتفاق انہوں نے کر لیا ان کا آپس میں ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ وہ اس چیز پر متمن ہے کہ ایمیگریشن اس جو ایگری کلچر کی فیلڈ میں ہے یا جو گریلو ملازمین کی فیلڈ میں ہے اس کو اوپن کیا جائے یہ جو آج جسے ہم بہت سا کہتے ہیں ایک دستاویز کہہ لیں جو پیش کی گئی ہے آج آج یہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہوگی یا اس ٹام ہو رہی ہوگی یا ہو چکی ہوگی ابھی یہ فائنل نہیں کیا گیا کہ یہ اوپن ہے لیکن ذاری بات ہے اگر مجورٹی ایک چیز پر متفق ہو جاتی ہے اتفاق کر لیتی ہے تو زیادہ چانسز تو اس کے اوپن ہونے کی ہوتے ہیں لیکن پارلیمنٹ کے اندر آپ کو بھی پتا مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں اور ڈسکشن ہوگی کوئی چیز کے اندر کمی بیشی کرنی ہو تو وہ بھی ہوگی ابھی جی آج جو خبریں ان کے مطابق شام کو کابینہ کے اجلاس میں اسے پیش کیا گیا اور کابینہ کے اجلاس کے بعد یہ پارلیمنٹ سے انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ صرف امیگریشن نہیں ہے اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو نیا پورا ایٹالیا کا پورا دکھرے تو ہے وہ آسانی سے پاس ہو جائے گا تو آپ نے جو اسے ایمیگریشن سے متعلقہ جو تبدیلی ہے اسے سٹیڈی کیا ہے اس کے مطابق کیا ہے اسے کون کون سے لوگ اپلائی کر سکیں گے اور یہ کس شعبے کے لیے ہے اس میں جو اپلائی کر سکیں گے وہ آپ کی ایگری کلچر کی فیلڈ میں اور کولف بدانتے یعنی کہ جو گریلو ملازمین ہیں ان کے لیے یہ بیسیکلی اوپن ہے یہ کیٹاگری ہیں اس کے اندر آتی ہیں اور اس کے اندر جو ایک شک ہے بیسیکلی اس کے اوپر ابھی تا کسی بھی ہم نے ڈسکشن نہیں کی جو میں نے آج بھی اس کو بڑی تفصیل میں جا کے پڑا ہے لیکن کیونکہ ابھی ہمیں کنفرمیشن نہیں ہے جب تک یہ اوپیشل نیوز نہیں آتی اس سے پہلے ہی میں آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ یہ ابھی فیلال ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اوپیشل چیز ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اندر موڈیفکیشن بھی ہوگی بہت کچھ ہوگا اس کے اندر ایک جو انہوں نے شک رکھی ہے وہ تو یہ ہے کہ چار سو یورو جو ہیں وہ جمع کرائے گا مالک مزور کریے اور پلس جو ہے اس ملازم کی جسے ہم امپرونٹے کہتے ہیں فنگر پرنٹس ہونے وہ لازمی ہیں یعنی کہ یہ بڑے اس ٹیم کنفیوزن چاہ رہی ہے کچھ جو امیگریشن کی سائٹس ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ لازم ہے کہ وہ آدمی جو اٹلی کے اندر تھا آٹھ مائی سے پہلے اس کی امپرونٹے یعنی کہ فنگر پرنٹس ہونے چاہیے کہ یہ پروف ہے اس کا کہ وہ اٹلی کے اندر ہی مجود تھا تو یہ تھوڑی ذرا بڑی ایک کنفیوز کرنے والی نیوز جو اس ٹیم چال رہی ہے تو آج شام تھا کہ امید کرتا ہوں کہ یہ چیز کلیر ہو جائے گی جی چاہیے وہ تو جب قانون آئے گا تو اس کی جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سے آ جائیں گے تو یہ اگرچہ ہے اگری کلچر کے لیے اور کول بدانتی کے لیے ریسٹورینٹ یا فیکٹری یا جو دوسرے کام کرنے والے وہ اس سے مستفید نہیں ہو سکیں گے آجی بلکل فلال جو ہے نا ان کا پہلے تو یہ بلکل سانیٹوریا کے نام سے آ رہی تھی اوپن ایمیگریشن کے نام سے آ رہی تھی لیکن جو ان کی موی مینٹو چنکویس تیلے فائف سٹار جو پارٹی ہے اس نے کافی رکاپٹیں پیدا کی اور اس نے پھر کافی موڈیفکیشن کرائی آپس میں اگریمنٹ کرنے سے پہلے تو اس سے پہلے تو ہر کوئی شامل تھا فیکٹرییاں بھی شامل تھی لیکن اس کے بعد انہوں نے اس فیکٹریوں کو ریسٹورنٹس وغیرہ کو اس میں سے نکال دیا ہے لیکن آج فائنل بات ہوگی کیونکہ جب بھی قرون پیش کیا جاتا ہے اس کے اندر بے شمار موڈیفکیشنیں ہو جاتی ہیں اس لیے دیکھتے ہیں زیادہ چانس تو یہی لگ رہے ہیں کہ صرف ایگری کلچر اور کولف بدانتے کے لیے لیکن میں بھی کچھ بیچ میں سامتھنگ نیو بھی بیچ میں ایڈ کر دیا جائے اچھا یہ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ پراپر سانیٹوریا نہیں ہے یہ امرجنسی کی صورت ہے ہاں میں محق زراعت اور کولف بدانتی کے لیے ایک ریلیف ہے جو حکومت دے رہی ہے کیا یہ صحیح بات کر رہا ہے بیلکل ٹھیک بات ہے میاں صاحب آپ کی ایسی بات ہے کہ بیسیکلی یہ ریلیف ہے کیونکہ جو ہماری یہاں پر کھیتی باڑی کا کام ہے اگری کلچر کا کام ہے وہاں پر اس ٹیم میں حبریں دیکھتا ہوں تو گیدا دکھا رہے ہوتے ہیں کہ سبزہ جو ہیں وہ حراب ہو رہی ہیں پھال حراب ہو رہی ہیں کیونکہ ان کو جو ہے وہ کھیتی باڑی کے فیلڈ کے اندر ان کے پاس ورکرز کام ہو گئے ہیں کیونکہ آر ایڈی وہاں پر بہت زیادہ illegal immigrants کام کرتے تھے اگری کلچر کی فیلڈ میں یہاں گھروں کے اندر بھی بہت زیادہ illegal جو حاصل یکرین کی ladies کام کرتی تھی تو اس کرونا وائرس کی وجہ سے کوئی بھی اپنے گھروں سے پھر باہر نہیں نکلا اس ڈار سے کہ جیسے ہی چیک ہوگا تو اس کو folio ڈیویا مل جائے گا اس کو اٹلی سے جو ہے نکال دیا جائے گا تو اس وجہ سے انہوں نے ہنگامی جو صورتحال میں یہ immigration لے کے آئے ہیں تاکہ وہ لوگ جو اس ٹائم گھروں میں بیٹھے ہیں وہ آسانی کے ساتھ جو ہے کام پہ آگے ہیں اچھا جو دوست مجھے دیکھ رہے ہیں امیر عمر امیر صاحب کو سن رہے ہیں اگر کوئی immigration سے متعلقہ question کرنا چاہتا ہے تو وہ comment میں کر دے ہم انشاءاللہ امیر صاحب سے جواب لے کر دیں گے اچھا امیر صاحب یہ جو محکمہ زراد سے متعلقہ ہے لوگ پورے یورپ میں اس وقت status لگا رہے ہیں کہ immigration open ہو گئی ہے جی open immigration اٹلی نے اٹھانوے کے بعد پہلی دبا دی ہے کوئی انیسون نوے کوئی دوہزار بارہ کے بعد کہہ رہے ہیں تو یہ سب افوائے ہیں یا فیٹ نہیں ہے اس کو ہم آہ اوپن immigration sanatoria نہیں کہہ سکتے کیونکہ میں نے پہلے بھی نیوز پڑھا تھا انہوں نے یہی کہا ہے کہ پروگرام یہی تھا sanatoria لانے کا کہ ہر ایک کو جتنے بھی لوگ ادھر ہیں جس مرضی فیلڈ کے اندر ہے ان کو permisses جورنو دی جائے لیکن موئی منتو چنکوی اسٹیلے نے جو پھر بیچ میں بیرگیر کریٹس کی ہیں انہوں نے modification کرائی ہے اس قانون کے اندر جو پیش کیا جانا تھا آج تو اس کے بعد یہ پھر open immigration نہیں گئی یہ صرف دو فیلڈز کے اندر ہی فیلال ہے agriculture کی فیلڈ کے اندر ہے اور اس کے بعد آپ کی جو کولف بدانتے جو گریلو ملازمین ہیں اس فیلڈ کے اندر ہی بنوئی ہے اچھا یہ دو دوست پوچھ رہے ہیں کہ سیاسی پناہوزین جو اٹلی میں ریکہ دینتے ازیلو وہ بھی اس سے متفہید ہو سکتے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اچھا یہ جو ریکہ دینتے ازیلو اپلائی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے میاں صاحب آپ نے بھی بڑی بریقے کے ساتھ اس قرون کو زاری بارہ دیکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا ہے ابھی فیلال انہوں نے کوئی کسی قسم کی کہہ لیں کہ کنڈیشن نہیں لگائی جس میں ہم یہ کنفرم کہہ سکیں گے ہاں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس لیے ابھی یہ قبل آزبگت ہے شام تک ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ کیا قانون آتا ہے اس کے اندر پر کون سی آتی ہیں آہ شخص آتی ہیں آہ کبل آزبگت ہے اس ٹھم یہ کہنا کہ کون اپلائی کر سکتے ہیں بھرہ میرا ذاتی خیال یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب یہ قانون بن جائے گا تو پتہ چلے گا چونکہ ریکی دین تے عزیل ہو جو ہے وہ اس کے تمام پروف ہوتے ہیں اسے کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے تو شاید وہ اپلائی کر سکتا ہے اچھا دوست پوچھ رہے ہیں جی اٹلی سے بہر فراہ سے جرمنی یا پاکستان میں جو موجود لوگ ہیں وہ یہ امیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں بلکل اپلائی ہر کوئی کر سکے گا جو اس فیلڈ کے اندر ہوگا لیکن آٹھ مئی سے پہلے اس کا یہاں پروف اسے پروف کرنا پڑے گا کہ وہ آٹھ مئی سے پہلے اٹلی میں موجود تھا اچھا آٹھ مئی سے پہلے اسے پروف کرنا پڑے گا کہ وہ اٹلی میں موجود تھا اس کے علاوہ ظاہر ہے اگر ایک آدمی پاکستان میں ہے تو وہ پروف نہیں کر سکتا یا فراس میں ہے تو وہ پروف نہیں کر سکتا کہ وہ امیگریشن لے سکتا ہے یا نہیں اچھا ایک دوست نے پوچھا ہے کہ آپ نے کول بدانتے کا کہا ہے کریلو بلادوں کا مائی کہا گیا ہوں آٹھ مارچ میں مائی شاید کہا گیا ہوں آٹھ مارچ جی آٹھ مارچ اچھا جو گریلو ملازم کا آپ نے کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا پاکستانی بھی جو اٹلی میں رہتے ہیں وہ گریلو ملازم رکھ سکتے ہیں وہ کنٹریکٹ دے سکیں گے جو اس سے پہلے جتنی بھی امیگریشنز کھولی ہیں اس کے اندر ہمیں پرمیشن تھی تو اس میں بھی ڈیفنیٹ بات ہے یہ امید کی جا رہی ہے کہ ہر ایک بندے کو پرمیشن ہوگی جس کے پاس بھی جون کی ریکویزیتی ہیں ریکوائرمنٹس ہیں زاری بات ہے کوئی کود کی آپشن لگائیں گے کہ آپ کا اتنا کود ہو تو جس کا بیسزار پچیسزار یا جتنا بھی وہ قانون میں سامنے آئے گا تو وہ اپلائی کر سکیں گے میرے مطابق اچھا یہ اور بھی پانچھے دوستوں نے سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ ڈونر کباب پر کام کر رہے ہیں چائنیز کے ریسٹورنٹ پر کام کر رہے ہیں تو کیا وہ اس سے امیگریشن سے فائدہ اٹھا سکیں گے اونی کونٹریکٹ پر جن پر وہ کام کر رہے ہیں وہ جو نیوز اس سے پہلے آ رہی ہیں اس کے اندر تو یہ چیز نہیں ہے یعنی کہ وہ اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے لیکن شام تک میں انتظار کروں گا یعنی کہ میں آپ لوگ کوئی بھی چیز کیونکہ وہ لوگ جو فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں ابھی فیکٹریوں کے لیے انہوں نے یہ امیگریشن نہیں رکھی ہوئی جو ابھی تک کی نیوز ہیں اس کے مطابق اس لیے نئے قانون آنے کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا جس کے اندر پھر ہم آپ کو مکمل اگاہی دے سکیں گے کہ اگر آپ وہاں پر بھی رہے کہ آپ کا کنٹریکٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ابھی اگر آپ دیکھیں میاں صاحب تو اگر انہوں نے اگری کلچر کی فیلڈ یہاں کول ہوں بدانتے کے لیے اوپن کیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اس فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں وہ ہی آپ نے اس جو جو ہے تو وہ لے سکیں گے جی آسم جاوید صاحب آپ جہاں پر رہ رہے ہیں وہاں سے کنٹریکٹ لے سکتے ہیں اچھا یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب فیملی کے لیے ہوگا تو اس کی ریکوائرمنٹ وہ تو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جب قانون آئے گا لیکن ایک اپراکسی میٹ پیو میں نے کتنا رہ دی تو چاہیے ہوگا کنٹریکٹ کے لیے اگر میں فرض کیا ایک آدمی کا کنٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں تو کتنا رہ دی تو چاہیے ہوگا اندازہ یہ ہے کیونکہ کوئی بھی اس طرح کی لکھی چیز سامنے ابھی تک نہیں آئی ہے کیونکہ میرے اندازے کے مطابق بیس ہزار کے قریب ہوگا اچھا یہ ایک دوست پوچھ رہے ہیں مرتضیٰ قاظمی صاحب کے جو بندے پاکستان ہیں اور کی ان کی سجورنوں ختم ہو گئی ہے وہ کیا کریں تو اس بارے میں ہم بتاتے رہے لیکن وہ آپ سے پوچھن کر رہے ہیں اچھا اس طرف بھی جو ان کی پاکستان میں ڈاکومنٹس ہزم ہو گئے ہیں اس طرف بھی آتے ہیں ایک چیز میں عرمیہ صاحب ایڈ کرتا چلوں کہ جو اللہ ریپوبلیکا کی نیوز ہے اس کے مطابق ان کو جو بوتسہ ملے آج جو قانون پیش کیا جانا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس بوتسے کے مطابق یکم جون سے پندرہ جولائی کے درمیان جو ہے نا یہ دماندے ہونے کے چانسز ہیں یہ چیز میں آہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا بس اچھا جب ایمیگریشن کی نیوز پچھلے دو تین ماہ سے گردش کر رہی ہیں فیس بک پہ ہم بھی بتا رہے تھے سارے دوست اس پہ بات کر رہے تھے میڈیا سارا تو پاکستانیوں کے ایک روٹین ہے ابھی ایک سہلاب امڈ آئے گا جرمنی فرانس پیرس مختلف دوسرے جو ممالک ہیں ان سے تو انہیں آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہیں کیا کرنا چاہیے انہیں زاری بات ہے جیسے ہی یہ قانون بالکل کلیر ہوگا کون سا وہ پروف ایکسٹرا ساتھ مانگتے ہیں یہ تو اس پر depend کرے گا لیکن کوئی نہ کوئی رستہ نکل ہی آتا ہے جب ایمیگریشن اوپر ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی رستہ نکل ہی آتا ہے کافی زیادہ لوگ انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور جب وہ لوگ آئیں گے تو پھر ایک ہماری جو روایات ہیں وہ شروع ہوں گی کہ یہاں پر ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے پیسوں کا بھی کہ کونٹریکٹ خریدنے کے لیے اور اس طرح یہ ایک قسم کا طروفہ ہی ہوتا ہے تو اس میں انہیں آپ کیا گائیڈ لائن دیں گے ہمارے پلیٹ فارم سے جو لوگ باہر سے آئیں گے یا جو یہاں غیر پاکستانی موجود آپ کو سن رہے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا کرے گے ان کے جو پیسے ہیں وہ کم سے کم خرچوں یا وہ ان جو طروفے ہوتے ہیں اٹھلی میں فراد ہوتے ہیں ان سے وہ پچ سکیں جو ابھی تک کی نیوز آ رہی ہیں اس نیوز کے مطابق چار سو یورو جو ہے وہ مالک کو جمع کرانا پڑے گا اور ایک یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جن کی پرمیسس جو انہوں جو ہیں ایکسپائر ہو گئی تھی وہ بھی اپنا دوبارہ دماندہ کر لے سکتے ہیں ان کو ایک سو ساٹھ یورو جمع کرانے پڑے گے ابھی تک جو نیوز آ رہی ہیں ان میں ٹیکسز کی ماد میں تو یہی نظر آ رہا ہے پلاس داری بات ہے جو کام کے ٹیکسز ہوتے ہیں وہ تو ایک لیدہ بات ہوتی ہے جتنا آپ کام کریں گے وہ تو ٹیکس مالک نے دینا ہوتا ہے تو ان دنوں کے اندر داری بات ہے احتیاط کریں جو ہاں پر بھی ہم پیسے دے کہ کوئی بھی کام کراتے ہیں کہ کنٹیکٹ ہریتی ہیں تو ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اللیگل کام ہے اچھا چودری عمر صدیق صاحب ہیں آپ کے عممر ہیں وہ کہتے ہیں میں الیمنٹاری کی دکان پر کام کرتا ہوں تو کیا میرا وہ کنٹیکٹ چل جائے گا جو ابھی تک کی نیوز ہیں اس کے مطابق تو نہیں چال سکتا کیونکہ ذاری بات ہے الیمنٹاری کے لیے خوراک کی فوڈ کے لیے انہوں نے ابھی اس کا ذکر نہیں کیا بیج میں تو ہاں اگر اوپن امیگریشن کرتی ہیں جس میں بھائی سارے ہی جتنی بھی فیکٹریاں ہیں الیمنٹاری ہیں سارے دماندہ کر سکیں تو پھر تو آپ کا وہی کنٹیکٹ چال جائے گا آپ کو نیاہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور عدنان راجبود صاحب کا بھی یہی سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ میں فیکٹری میں کام کر رہا ہوں اور میرے پاس کنٹیکٹ بھی ہے تو کیا میرا کنٹیکٹ امیگریشن کے سلسلے میں استعمال ہو سکے گا سیم ان کی بھی یہی کنڈیشن ہے اگر وہ فیکٹری کا بیچ میں ذکر کرتے ہیں جو قانون آج شام کو آئے گا تو پھر آپ کر سکیں گے اگر نہیں تو پھر نہیں کر سکیں گے اچھا ایک دوست پوچھ رہے جی آپ سے کاسا انٹیگریشن کے بارے میں کہ جن لوگوں پر کرونا وائرس کی صورتحال میں حکومت نے کاسا انٹیگریشن نے کیا ہے مالکان نے اس بارے میں انہیں پیسے نہیں ملے تو وہ کیا کرنا چاہیے ہوئے اصل میں جو بیسیکلی جو پیسے آنے ہیں نا یہ آپ کے ڈریکٹ اکاؤنٹ میں آنے ہیں ڈریکٹ اکاؤنٹ جس طرح میری اپنی کمپنی ہے ہم نے اپنے ورکر کا بھی جو کاسا انٹیگریشن نے اپلائی کیا ہوا ہے تو ابھی تک تقریباً نائنٹی سے نائنٹی فائی پسنٹ کاسا انٹیگریشن نے اپروڑ بھی نہیں ہوا اور یہ نہیں کہ صرف ہمیں اٹیلین کو بھی جو ہے وہ ابھی تک پیسے نہیں ملے اس لیے آپ کو انتظاری کرنا پڑے گا گورنمنٹ نے ہمیں تسلیہیں تو پوری دی ہوئی ہیں کہ ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے لیکن فیل آل وقت اگر دیکھا جائے تو عام پبلک کے لیے کوئی بہت زیادہ ریلیف نہیں ہے ابھی تک اچھا یہ حسین وشیر صاحب ہیں بڑا زبردستی نے انہیں کوسٹن کیا ہے مجھے بڑا پسندہ ہے کہ جو ان ویلیڈ پرسن ہے اٹلی میں اللیگل ہے کلندستینی ان کے لیے اس امیگریشن میں کوئی سپیشل ہے انانونسمنٹ ہوگی آہ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر وہ بندہ جو اپلائی کرنا چاہ رہا ہے وہ تھوڑا آہ وہ ڈیسیبل ہے جی وہ ہنڈی کیاپ وہ مظہور ہونڈی نہیں فیلال کوئی ایسی چیز سامنے ان سے نہیں گزری کہ کوئی ہنڈی کیاپ مظہور بندہ ہے اس کے لیے کوئی سپیشل کوئی یا تو نہیں بیسے میرے حال اٹلی میں اگر ہنڈی کیاپ ہے تو اس کے لیے امیگریشن کی ضرورت نہیں ہوتی اسے بیسے ہی آسپیٹل کے ڈاکومنٹیشن کی بنیاد پر کمیشن یا انسانی حقوق کی جو سجورن ہو ہے وہ مل جاتی ہے اس کے لیے امیگریشن کی ضرورت نہیں ہے یورپ میں جو ہنڈی کیاپ ہے وہ آہ مظہور آدمی وہ سپیشل ہی ہوتا ہے اور یہ جو امیگریشن کا بار بار آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ حکومتوں کا اتفاق ہو گیا ہے اور آنے والے ایک دو دنوں میں امیگریشن کا اعلان ہو جائے گا کنفرم کرنے سے مراد میرا یہ ہے کہ جو مجورٹی ہے جس کے اندر موئی مہنٹو چنگ پہ ستیلے ہے پرتیتو دیموقراتی کو ہے ویبا ایتالیا ہے یہ تین اسٹرم بڑی پارٹی ہیں جو گورنمنٹ کے اندر ہیں تینوں نے اس کے اوپر اس ایگری کلچر کے اوپر اور آپ کی کولف بدانتے کے اوپر انہوں نے بالکل ایگریمنٹ اپس میں سائن کر دیا ہے تو بزاری بات ہے جب تک یہ قانون سینٹ سے آپ کی پارلیمنٹ سے اپروو ہو کے نہیں آتا تب تک تو ہم کبھی بھی اس چیز کے اوپر یہ میں کبھی نہیں کوں گا کہ نہیں میں اس چیز کی گورنٹی دیتا ہوں کہ اپروو ہو جائے گا بے شک نائنٹی نائن پرسنٹ جو چانسز ہیں وہ اپروو ہونے بھی اچھا یہ ایک اور دوست نے question کیا اس کا question بھی اچھا ہے logic ہے کہ اس کے پاس رکے دن تھے عزیلوں کی سجورنوں تھی اور وہ اس میں پاکستان گیا اور دس مارچ کو واپس آیا ہے تو نو مارچ سے پہلے کا جو پروو مانگا گیا تو کیا ایسے لوگوں کے لیے کوئی problem بنے گی یا وہ ان کے جو پہلے fingers ہوا ہوئے ہیں سجورنوں سیاسی پناہ کی لینے کے وہ قابل عمل ہوں گے نہیں جو جتنے بھی لوگ یہاں پر ریڈی مجود تھے اگر وہ اٹلی سے for example فرانس گئے ہوئے ہیں فرانس سے آپ واپس آ رہے ہیں ان کو کوئی کسی قسم بھی problem نہیں ہے ان کا یہ proof ہے کہ وہ ریڈی اٹلی میں مجود تھے بلکہ ان کے جو ہیں fingers پہلی ہوئے ہوں گے یہ immigration کا جو اس وقت قانون پاس ہو رہا ہے یہ مکمل دیکھ رہے تو اٹلیہ کے نام سے ہے اسے وہ پیش کر رہے ہیں تو اس میں اور کونسی ایسی شکے immigration کے علاوہ جو پاکستانیوں کو پتہ ہونی چاہیئے یا جو غیر ملکہ میری آواز آگیا ہاں جی بیچ میں کٹ گئی تھی اس کے اندر جو دیکھ رہ تو کے اندر main چیزیں جو ہیں وہ basically آئیں گی جو پچپن ملیاردوں کا کہہ رہے ہیں کہ وہ نیا یہ دیکھ رہ تو لے کے آ رہے ہیں اور اس کے اندر ایک تو کاسا انٹیگرہ سے انہیں کو مزید بڑھایا جائے گا اس کے بعد جو چھے سو یورو پرتی تیوے والوں کو مر رہا تھا اس کو یہ آٹھ سو یا ہزار کریں گے آج شام کو confirm ہو جائے گا زیادہ chances آٹھ سو گئے ہیں اس کے علاوہ tourism کی field کے اندر یہ مختلف قانون پاس کر رہے ہیں پانچ سو یورو جو ہے وہ bonus وقانسے کی صورت میں تقریباً لے کے آ رہے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ بے روس گار تھے جو وہ narrow میں کام کر رہے تھے ان کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ چار سو سے آٹھ سو یورو تک کیا یہ آج قانون اپروو ہوگا تو کافی زیادہ چیزیں ہیں جو ہماری غیر ملکیوں کو بھی ان کی ضرورت پڑے گی تو آج شام کو جیسی یہ پروو ہوگا ساری چیزیں سامنے آئیں گی یا کل آئیں گی تو اس کے بعد اس اس دکریتوں کی اوپر پورا ایک لمبا ایونٹ پروگرام ہوگا تو جس کے اندر انشاءاللہ ساروں کو explain کریں گے کہ کیا صورتحال بنی ہے اچھا یہ جس طرح چائنیز اور بنگالی کمیونٹیز ہیں ان کے پلیٹ فارم موجود ہیں جب اس طرح کا کوئی موقع آتا ہے امیگریشن کھلتی ہے تو ان کی فیڈریشن ان کی مدد کرتی ہے اپنے جو ان کے ملک کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں تو کیا پاکستانی کمیونٹی کو مستقبل میں کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں بنانا چاہیے تا کہ وہ ہزاروں روپے دینے کی بجائے ہمارا ایک پلیٹ فارم اور وہ پلیٹ فارم انہیں قانونی معاونت بھی دے اور ان کی مدد بھی کرے اس طرح کے کنٹریکٹ لینے میں تاکہ جو لوگ پروفوں میں اور کنٹریکٹ میں ہزاروں روپے دیتے ہیں اور پھر مشکلات کا شکار ہوتے ہیں وہ بچ سکیں بلکل آپ نے بلکل ٹھیک ہے میاں صاحب آہ لازمی ایسا کوئی ہمارا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس کو اوپر آہ جتنے بھی اس طرح کی اندر جو ایلیگل ایمگرینٹس ہیں وہ آئیں وہاں سے اس پلیٹ فارم سے آہ یعنی کہ جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں وہ کھجل نہ ہو آہ اپنا کوئی اچھا آہ کنٹریکٹ کر سکے اصلا میں ازاری بات ہے یہ ساری جو جتے ہیں بیسیکلی تو ساری یہ میاں صاحب ایلیگل آہ کاموں کے اندر آتی ہیں تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے اچھے جس طرح آپ نے آہ کرونا وائرس کی صورتحال جب پیدا ہوئی تو آپ لائیو آنا شروع ہوئے سٹڈی کر کے آپ لوگوں کو ایک رانمائی دیتے رہے تو ایمیگریشن کے سلسلے میں بھی ایک تو آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ کم از کم افتے میں ایک دن آ کر لوگوں کو رانمائی دیں اور اپنے فیس بک پیج پر بھی کوئی ارادہ رکھتے ہیں کہ لوگوں کو رانمائی دیں گے اس ایشو پر بھلکم یا صاحب ہم آپ کے بھی بہت پہلے دوبارہ بھی شوریہ دا کرتا ہوں آپ نے آگے بھی موقع دیئے انشاءاللہ جب بھی آپ کہیں گے ہم اپنی کمیونٹی کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں اور اپنی فیس بک کے طرح بھی ہم پروگرام انشاءاللہ کرتے رہیں گے تاکہ عوام تک جو ہے اتھنٹک نیوز پہنچ سکے کیونکہ تقریباً چار پائن دن ہو گئی ہیں کہ لگاتا ہے یہ نیوز چاہ رہی ہیں کہ ایمیگریشن اوپن ہو گئی ہے اوپن ہو گئی ہے لیکن ابھی میں نے کل بھی لکھا تھا کہ حکومتی پارٹیوں کا اپس میں اتفاق ہو گیا ان کا اپس میں ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے لیکن ایمیگریشن ابھی اوپن نہیں ہوئی تو انشاءاللہ جیسے ہی اوپن ہو گی ہم بقیدہ لائیو آ کے ڈیٹیلز کے اندر سارے انشاءاللہ مسل جاؤں گا تو اگر آپ چاہیں گے تو آپ کے جذبہ چینل کے طرح بھی انشاءاللہ ہم کہ جو اتحادی پارٹیاں ہیں وہ متفق ہو گئی ہیں لیکن جو تفصیل آپ کو چاہیے وہ جب کل وہ یا پرسو ایک دو چار دن تک قانون بن جائے گا اس کی جو پن پوائنٹ ہیں شکیں تیعہ ہو جائیں گی تو آپ کو امیر عمر صاحب کو دوبارہ دعوت دیں گے اور آپ کے تمام جو یہ متعلقہ سوال ہیں ان کے جواب دیں گے اچھا امیر صاحب کرونا وائرس کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اٹلی میں معمولات زندگی کب تک نارمل ہو جائیں گے کب ہم اسی طرح زندگی گزار سکیں گے جیسے ہم جنوری یا دسمبر میں تھے اٹلی میں جو نیوز چاہ رہی ہیں ان نیوز کے مطابق کی یکم جون کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک ریجن سے دوسری ریجن کے اندر جانے کی جازت ہو جائے گی تو اٹس مین کے زندگی ویسے کہیں کہ جیسے ہم پہلے تھے ویسے تو ممکن نہیں ہوگا لیکن ماس پہن کے دستانے پہن کر ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی پرمیشن انشاءاللہ یکم جون کے بعد ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور اس کے بعد میں ابھی تھوڑی در پہلے کی یہ نیوز تھی کہ جنرمین جو ہے اس نے اپنے پندرہ جون کو کہا ہے کہ وہ اپنے بارڈر جو ہے وہ دوبارہ اوپن کر دے گا کہ لیبرہ چرکولا سیونے دوبارہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی تو اٹس مین کے امید کی جاری ہے کہ جون میں یا جون نینٹ تک جو ہے بہتری کی طرف حالات جائیں گے اگر نہ بھی جائیں تو اٹلی کو یہاں پورے یورپ کو مجبوراً اوپن کرنے ہی پڑے گے کام کیونکہ کرونا وائرس سے تو کوئی مرے یا نہ مرے ایکانمی حراب ہونے کیا سب بیشمار لوگ مال جائیں گے تو اس میں جب یہ صورتحال بہتر ہو جائے گی ایک طرف بے روزگاری کے اضافے کی آپ نے بات کی فیکٹریوں کے بند کرنے انہیں کی بات کی دکانوں کا کاروبار متاثر ہوگا دوسری طرف اٹلی جو ہے وہ امیگریشن کھولنے جا رہا ہے تو یہ دونوں چیزیں متضاد نہیں ہیں اس میں جو امیگریشن جو اوپن کر رہے ہیں نا بیسیکلی ان کو ریالی ان کو ضرورت ہے جو اگری کلچر کی فیلڈ ہے وہاں پر بے شمار ایلیگل آدمی تھا جو ایلیگل ایمیگریشن سے جو کام کر رہے تھے جو اس کرونا وائرس کی ویعہ سے اب کام پہ نہیں جا رہے ڈیفنیٹ بات ہے وہ باہت جائیں گے تو پولیس ٹیک کر لے گی تو اس چیز کو انہوں نے مدر نظر رکھ کے جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ صرف یہ جو دو فیلڈیں ہیں جس کے اندر بہت زیادہ ایمیگریشن کام کر رہا تھا اور اس ٹیم وہ اپنے گھروں میں بیٹھا ہے اس کو فوراں اوپن کیا جائے بجائے سانتوریا کے کیونکہ بے شمار جو اٹیلین ہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں دس حقوقاتوں ہوں گے ان کے پاس کام نہیں ہوگا تو ہماری جو پرورٹی ہے ان کو کام دینا ہے نہ کہ ایلیگل ایمیگرینٹس کو تو لیکن کیونکہ ان دو فیلڈز کے اندر ان کے پاس جو اٹیلین ہے وہ تو اس فیلڈ میں کام کرنے کے لیے بلکل امادہ نہیں ہوتا راضی نہیں ہوتا اس لیے یہ اوپن کر رہے ہیں اور اس کے بعد تقریباً جو ان کا ایڈیا ہے ایک ملیادو اور سامتنگ جو یورو ہیں وہ اٹیلین گورنمنٹ کو جائیں گے بجائے یہ بہت بہت بڑی رقم نہیں ہے لیکن چھوٹی سی مونٹ بھی نہیں ہے ایک ملیادو اچھا اٹلی ایک بہت بڑی ایکانومی ہے ترقی آفتہ ملک ہے لوگوں کے ذہن میں ہمارے ذہن میں بھی ہے کہ یہ شاید اٹلی ایمیگرینٹ سے پیسہ کٹھا کرنے کے لیے یہ کوئی ایمیگریشن کھولتا ہے یا اب اسے کوئی مجبوری ہے تو آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو جتنی بڑی ایکانومی ہے اٹلی کی ایمیگریشن کا جو پیسہ ہے اس میں کوئی مدد کر سکے گا حکومت کی نہیں اس میں یہ نہیں ہوتا کبھی بھی کہ اٹلی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ایمیگریشن اوپن کرتے ہیں ایک ملیاردو تو کچھ بھی نہیں ہے نا پچپن ملیاردو کا یہ جو بجڑہ لے کے آ رہے ہیں آج جو پاس ہوگا تو حکومتیں تو جو ہیں وہ بہت زیادہ آہ بلینز یورو کے ساتھ چلتی ہیں ایک بلینز یورو سے کوئی بھی حکومت کے اوپر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ڈیفنیٹ بات ہے اس کریسز کے اندر آہ ایک بلینز یورو بھی میں نہیں رکھتا ہے لیکن یہ کہنا کہ بائیس لیے اوپن کر رہے ہیں نہیں یہ گلپ بات ہے اچھا پاسپورٹ کے لیے پوچھ رہے ہیں تو کیا آہ پاسپورٹ لازمی ہوگا ایمیگریشن کے لیے یا اس کے بغیر بھی اپلائی ہو سکے گی ویسے تو آپ نے کہا ہے کہ یہ ابھی قانون بنے گا تو پتہ جلے گا لیکن ایڈینٹی کے بارے میں آپ کیا رہے ہیں یہ تو میاں صاحب ڈیفنیٹ بات ہے نا کہ پاسپورٹ تو لازمی ہے نا اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو کسی قسم کی بھی آپ ایمیگریشن اپلائی نہیں کر سکیں گے یہ تو ہمیشہ ہی ایسے ہوئے نا کہ کوئی ایڈینٹری تو ہونی چاہیے نا کہ کون کا سسٹم ہے پاکستان سے پاسپورٹ بن کے آتے ہیں اور اگر جمعہ کو اعلان ہوتا ہے یکم جون سے ایمیگریشن کا میرا خیال ہے کہ یکم جون سے شاید اعلان ہو جائے تو یہ پاسپورٹ کا کیا کریں گے ہمارے بہت سے پاکستانی بھائی تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے پاسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے پاکستانی کمیونٹی کو کیا کرنا چاہیے لیکن اس سے پہلے جو نیوز ہم نے آج تک سنی ہے جو ہم سے پہلے بھی ایمیگریشن کھولی ہیں کبھی بھی پاسپورٹ کی وجہ سے کوئی پاکستانی ایمیگریشن نہ لے سکا ہو اس طرح کی نیوز میں نے آج تک نہیں سنی ان حالات کے اندر مجھے پتا ہے کہ کافی لمبے جو ٹائم کافی زیادہ انکواری کے لیے ٹائم لگ رہا ہے لیکن یہ تو اب ہماری جو کونسلیٹ ہے ہماری بیسی ہے ان کو اس سیچویشن کا سمجھنا چاہیے اور پاکستان اپنی گورنمنٹ کے ساتھ باہر ڈسکس کر کے انگامی بنیادوں کے اوپر جو ہیں پاسپورٹ ایشو کرنے چاہیے اور اس میں میں سمجھوں گا کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا مین کردار ہوگا ذاری بات ہے اگر آپ لوگ سارے پی ٹی آئی نون لیگ جماعت سلامی یا پیپر پارٹی یا جتنی بھی جماعتیں ہیں اگر آپ سارے میل کے پریشر ڈالیں گے تو میرے مطابق بڑے آسانی کے ساتھ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے کہ لوگوں کو پاسپورٹ انشاءاللہ ملیں گے اچھا بھی ایک دوست ہے فیاض ایمن صاحب انہوں نے کمنٹ کیے کہ بریکنگ نیوز ہے کہ اٹلی نے یکم جون سے پندرہ جون تک ایمیگریشن کا اعلان کر دی ہے تو یہ وہ انہوں نے کمنٹ لکھے ہیں میرے پاس تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے کیونکہ ہم پروگرام میں اور ہو سکتا ہے ایسی کوئی خبر آگئی ہو آپ کے نوٹس میں ہے کوئی ایسی آپ کو مسیج ہے آپ کی بات جو آپ کر رہے ہیں کہ فیلالام نیوز لائیو پروگرام میں ہے تو نیوز تو میں ابھی نہیں دیکھ رہا لیکن میں ابھی ساتھی دیکھ لیتا ہوں کیونکہ یہ ہوئی تو ہیڈلائن ہوگی ہیڈلائن میں بیفرنٹ بات ہے اسے ٹاپ پڑا رہی ہے یہ بہت پہلے کی گردش کاری ہے کہ یکم جون سے جو ہے وہ اوپن ہو گئی ہے یہ ابھی کی بریکنگ نیوز نہیں ہے یہ اگر میں فیس بک کو آپ میاں صاحب دیکھیں تو کوئی تین چار گھنٹے سے پہلے سے لوگوں نے یہ لکھنا شروع کر دیا لیکن یہ وہ یہ جو بہت سے کے اندر آیا ہے کہ جو اللہ ریپوبلی کا سائیڈ نے بیان کیا ہے کہ یکم جون سے پندرہ جولائی تک یہ دمان دے ہو گئے یعنی کہ یہ چار پانچ گھنٹے پہلے کی بریکنگ نیوز ہوئی ہے نہیں ابھی تک جو ہے نا کیونکہ جو مین ہیڈنگ دکھی ہے وہاں پر یہی ہے دکھ رہے تو انکورس ہو ہے ابھی ابھی اگر ایک چیز انکورس ہو ہے یعنی کہ ابھی وہاں پر ڈسکیشن ہو رہی ہے تو بریکنگ نیوز کیسے باہر آسکتی ہے اچھا ایک اور دوست نے بڑا اچھا question کی ہے کہ سیاسی پناہ اگزین جو ہیں ان کے اکثریت کے جو پاسپورٹ ہے وہ جب وہ سیاسی پناہ ہے تو پولیس اپنے پاس رکھ لیتی ہے وہاں پہ انہیں جمع کروانا پڑتا ہے اٹالین قانون کے مطابق اور یہ وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں تو وہ اس صورت میں کیا کریں گے اگر امیگریشن کھل جاتی ہے ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ آہ کستورے میں آہ فیچو عزیلو کے پاس ہے تو وہ کیسے آہ کیا انہیں کیا کرنا چاہیے آگر ان کا پاسپورٹ عزیلو یعنی کہ ان کے پاس ساتھ انہیں کیا کرنا چاہیے تو اس بارے میں میان صاحب میرے پاس کوئی آہ تھنٹک نیوز یعنی کہ کوئی نہیں ہے اور کستورہ کب اوپن ہوں گے جو کستورے ہیں ان کے اوپر بھی ابھی بھی کستورہ دی بریشہ کے اوپر یہ لکھا ہے کہ ہم آہ بند ہیں جب تک کوئی آہ کوئی نیا قانون نہیں آتا آج شام کو آہ پتہ لگ جے گا میرے مطابق اٹھاراں کے بعد جو ہے نا آہ جو جتنے بھی اس طرح کے دفاتر ہیں ان کو اوپن ہونا آہ اوپن ہو جائیں گے ساری بریکنگ نیوزیں ان کی دیکھنا ہوں کسی قسم کسی میں بھی انہوں نے بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ ان کی جو امیگریشن ہے یہ اپروب ہو گئی ہے ابھی تک اس طرح کی کوئی نیوز آہ ٹی جی وینٹی کواتروس کا ہے آپ کو پتہ ایک بہت بڑا کیا نہیں ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں اس ٹم سامنے ہیں میرے اس طرح کی ابھی فیلال کوئی نیوز نہیں ہے تو جی ناظرین یہ جو دوست لکھ رہے ہیں یکم جون سے آہ کافی بہت زیادہ کومنٹ میں لکھا گیا کہ پندرہ جولائی تاک تو ابھی تاک ہو سکتا ہے یہ کنفرم ہو جائے لیکن اس وقت تک نہیں ہوا آہ جو دیکھتا ہے وہ کبینہ کے اجلاس میں پیش ہوا تھا اور وہ ہو سکتا ہے کل ہو جائے یہ پرسوں ہو جائے اور ہمارا ذاتی خیال بھی ہے کہ یہی ڈیٹ ہوگی لیکن ہم اسے کنفرم نہیں کر سکتے اچھا پھر آہ پونچ رہے ہیں لوگ کہ جو سیاسی کی پناکزین جو کیمپ میں موجود ہیں ابھی آئے مختلف اٹلی میں کیمپ موجود ہیں جہاں پر بہت بڑی تعداد ہے پاکستانیوں کی تو جب امیگریشن اوپن ہو جائے تو انہیں کیا کرنا چاہیے وہ یا کیا وہ کیمپ میں ہی رہے ہیں یا وہاں سے باہر نکل کر رہے ہیں امیگریشن جب قانون آئے گا اس کے اندر یہ ساری چیز انہوں نے بیان کی ہوں گی کہ وہ لوگ جو آرہی کہیں پر کام کر رہے تھے جو اس فیلڈ کے اندر نہیں آ سکتے ان کو کام چھوڑنا ہے ان کو نیا کنٹریکٹ کرنا ہے یہ ساری چیزیں تو قانون کے اندر بتائی جائیں گی تو میرے مطابق تو ڈیفنیٹ بات ہے ان کو سب کچھ وہاں پر آہیں چھوڑنا پڑے گا کیونکہ ساری بات اگر اگری کلچر کا کام اوپن ہو رہا ہے تو آپ نے تو وہاں پر جا کے دماندہ کرنا ہے آپ کا وہاں پر کنٹریکٹ ہوگا تو آپ دماندہ کر سکے اچھا یہ بائیس میں ہی کو جو پی آئی اے کی فلائٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن ہے کہ وہ کنفرم ہے آ رہی ہے فلائٹ یہاں پہ لیکن جو میرے تک نیوز ہے وہ نیوز ہے تو یہ ہی ہے کہ جس طرح کئی دوستوں کا کونسلیٹ کے ساتھ رابطہ ہوا ہے یہاں آپ لوگ ہیں جو مسلسل میند کر رہے ہیں پاکستان سے جذبہ نیوز نے آپ نے بہت زیادہ پاکستانی جو پالیٹیشن ہے ان کو لائیو لے کے ان سے یہ ڈسکشنیں کی ہیں تو آپ کو یہ زیادہ کنفرمیشن میرے مطابق ہو سکتی ہے جو میرے پاس نیوز آئیں گے اس میں تو یہی ہے کہ بھئی کنفرم ہے کہ آئے گی لیکن آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں تو زیادہ بہتر ہے چمیر صاحب آپ نے بہت ہمیں وقت دیا آپ کا بہت دیا انشاء اللہ ہمیں ویڈینڈ کے آج سے دوبارہ ٹائم لیں گے بات ایڈ کرنا چاہوں گا باس اپنی طرف سے سارے اگر ٹائم ہے میاں صاحب جی جی ٹائم ہے بالکل ہے کوئی مسئلہ نہیں بات کریں سارے دوستوں کو پتا ہے کہ ان دنوں کے اندر جو ایک لیڈی ہے ٹونٹی فور یر کی ملان کی ان کو ازاد کرایا گیا ہے جو کینیا میں خنسی ہوئی تھی کینیا اور سمالیا میں وہ واپس جب آئی ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ میں مسلمان ہو گئی اور انہوں نے جو کپڑے بھی پینے تھے وہ بھی اسلامی تھے تو اس کے اوپر جو اٹلی کے اندر ریاکشن ہے یہ اس بچاری لیڈی کے لیے جنہوں نے اب اپنا نام عائشہ رکھا ہے بہت زیادہ ریاکشن آیا ہے بہت زیادہ نیگٹیو کومنٹس کیے گئی ہیں گالم گلوچ کی گئی ہے ایون جو مارنے کی دمکیاں بھی دی گئی ہیں آج ان کے گھر کے آگے جو ہے کسی نے کوئی بطیلیا بھی پھینکی ہے بغیدہ وہاں پر انداجینیں ہو رہی ہیں چیکنگ کر رہی ہیں کہ کیا سلسلہ بنائے تو یہ بھی ایک بڑی پرشانکن بات ہے سارے دوستوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان کے لیے دعا بھی کریں کیونکہ ڈیفنیٹ بات ہے کہ ایک عورت جو مسلمان ہوکے یہاں پر آئی ہے اور جتنا کوئی اس کے اوپر اس ٹیم پریشر ہے بہت زیادہ پریشر ہے میڈیا کا گورنمنٹ کا اور اس کے بعد جو لے گا کا آج انہوں نے دے پوتاتو ہے پگانو ان کا نام ہے انہوں نے بغیدہ وہاں پر انہوں نے ڈیکلیئر کر دیا ہے یعنی کہ اسمبلی کے حالوں میں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اٹلی ہمیں مسلمانوں کو بلکل بھی ابھی تک یہ سیپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو جتنی بھی ہماری مذہبی جماعتیں ہیں جتنی بھی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ہمیں اس طرف بھی آپ توجہ دینے کی بہت اشہ ضرورت ہے کہ اٹلی کی صرف جا رہا ہے زاری بات اگر آپ کے سینٹ کے اندر آپ کی پارلیمنٹ کے اندر اس طرح کی باتیں ہونے لگ جائیں کہ آپ ایک نئی ٹیوریسٹ کو اٹلی میں لے آئے ہیں تو پھر پبلک تو ریاکشن دے گی پبلک تو آٹومیٹک ہمارے حلاف ہوگی تو جتنے بھی ہم یہاں پر سیاسی لوگ ہیں مذہبی لوگ ہیں سماجی لوگ ہیں اب ہمیں اس طرف بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا کہ اپنے آپ کو ہم کس طرح اچھے طریقے کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں اور جتنے بھی یونگ جنریشن ہے آپ سے میری یہ اپیر ہے کہ یورپ کے جس مرضی حصے میں بھی ہیں وہ آپ اٹلی میں ہیں تو اٹلین سیاست کے اندر لازمی دلچس بھی لیں فرانس کے اندر ہیں تو وہاں کی سیاست میں یوکے کے اندر تو آ رہی بہت زیادہ لوگ ہمارے ان ہیں تو یوکے کو چھوڑ کے جتنے بھی ہمارے یورپین ملک ہیں ہمیں یہاں پر ان کی انٹرنل سیاست کے اندر اسٹم جانا چاہیے جو ہماری پاکستانی سیاست ہے وہ ہمیں کوئی بہت زیادہ یہاں پر فائدہ نہیں دے رہی اس لئے اسٹم سوچیں آج جو انہوں نے یہ بات کی ہے ایک دیپوتاتو ہے لیگا کا پیغانو کہ نیو تیروریستہ کو آپ اٹلی میں لے آئے ہیں یہ ایک بڑا میں صبح سے پرشان ہوں اس چیز کو سنکے کہ ہمارے آنے والی جرنیشن کا ہمارے بچوں کا ہماری بچیوں کا آگے سے مستقبل کیا ہوگا جی اس میں کوئی شک نہیں لیکن امیر صاحب آپ اٹالین سیاست میں حصہ بھی لیتے ہیں جو گزشتہ کئی سالوں سے کچھ جو غیر ملکی مخالف جماعتیں وہ اتنی انتہا پر چلی گئی ہیں انہوں نے یوت کے بارے کو ذہن اس طریقے سے بنا دیا ہے ان کی برین واشنگ کر دیا ہے کہ ان کے غیر ملکیوں بالخصوص مسلمانوں کے بارے میں جو جذبات ہیں وہ بہت زیادہ اوپر کرسامنے آ رہے ہیں وہ یقیناً اٹالین معاشرے کے لیے نقصان دیں مسلمان یا پاکستانی یا غیر ملکی جو اٹلی میں رہ رہے ہیں وہ اس کمیونٹی کا حصہ ہے یہ زمین ان کی ہے انہوں نے یارن ہے لیکن یہ بلا آخر ان تمام جو واقعات ہیں ان کا نقصان اٹالین سیول سوسائٹی کو ہوگا اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب یہ نسل پروان چڑھے گی یہ یوت سامنے آئے گی تو اٹالین سوسائٹی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی اور ایک طرف تو اٹالین ہوں گے اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جو نرم رویہ رکھتے ہیں اور جو صورتحال آج بھارت میں پیدا ہو رہی ہے اللہ نہ کرے گے آنے والے دنوں میں آنے والے چند سالوں بعد اٹلی میں بھی وہی صورتحال پیدا ہوگی تو میر عمر صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا امیگریشن کا اعلان ہونے کے بعد اگر جمعہ کا ہو گئے تو ویکنڈ پہ آپ سے دوبارہ بات کریں گے آخر میں صرف اگر آپ اپنے سننے والوں کو اپنے چاہنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لئے حاضر ہے آپ انہیں بات کر سکتے ہیں مجھے جو بھی آپ کے دل کی بات ہو سب سے پہلے تو بات کرنے سے پہلے میں آپ کا میاستہ بات کا آپ کی پوری ٹیم کا جذبہ نیوز کا شغیہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے پروگرام میں دعوت دی ہے اور اپنی کمیونٹی کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ محنت کریں لگن کے ساتھ انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ ہمارا مقدر بنے گی ہمیں کسی بھی جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ چاہے میری پی ٹی ایک سے تلق ہے تھوڑا بہت ہے یا آپ کا کسی نون لیگ سے آئے یا پیپر پارٹی سے آئے ان جماعتوں کے پیچھے ہمیں لگ کے کچھ بھی نہیں ملنا جہاں پر ہم یورو میں رہ رہے ہیں یہاں پر ہمیں ہماری محنت ہی آگے لے کے جائے گی اور ایک بات میں یہاں پر آپ سب سے لازمی کہوں گا کہ بے شک آپ دوستوں نے بہت زیادہ کوشش کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بے شمار آپ نے پارلیمنٹرین کے ساتھ ڈسکشن کی اس کے بعد وزیروں کے ساتھ بھی میں نے دیکھا آپ کے پروگرام آئے ہیں لیکن دی اینڈ ہم سب جتنے بھی سیاستدان ہیں یا جتنے بھی لوگ یہاں پر رہتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب یہ پارلیمنٹرین آتے ہیں سینیٹر ریٹلی کے اندر آتے ہیں ہم ان کی کتنی تگو دو کرتے ہیں ان کے پیچھے باگتے ہیں اوپر پیسہ لگاتے ہیں لیکن جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو کوئی بھی ہماری مدد کرنے کے لیے نہیں آتا اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اب ہمیں انہی لوگوں کے پیچھے دوڑنا ہے یا جس مقصد کے لیے ہم ہٹلی میں آئے تھے اب ہمیں اس مقصد کے پیچھے جانا ہے اور میرا مقصد ہٹلی میں آنے کا وہ روزگار تھا ذاری بات ہے ہم روزگار کے لیے یہاں پر آئے تھے اور اب ہم سب لوگوں کو اپنی ایک ڈریکشن بنانی چاہیے ایک سمت بنانی چاہیے کہ نہیں ہم نے یہ ٹارگٹ ہے ہم نے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے اور اس ٹارگٹ کو اچیو کرتے کرتے آپ کے رستے میں جو بھی کوئی رکاوٹ آتی ہے آپ اس کو اگنور کریں اور آگے کی طرف بڑھیں تو انشاءاللہ یہ میں گرانٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ کامیابی ہمارا مغدر بنے گی اپنے کاروبار کی طرف آئیں بزنس کی طرف آئیں بے شک آپ ایک چھوٹے اسی کوئی پن بھی بیچنا شروع کریں لیکن اب ہمیں اس پن کو بیچنا شروع کرنا چاہیے جس طرح چائنہ اٹلی کے اندر چھایا ہوا ہے اب ہمیں پاکستانیوں کو بھی بزنس کی طرف آنا چاہیے اور انشاءاللہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے آپ کو کسی قسم کی کوئی انفرمیشن چاہیے دیفنیٹ بات ہے جس کی انفرمیشن مجھے ہے میں آپ سے بالکل کلیر اور واضح الفاظ میں اے ٹو زیٹ سمجھانے کے لیے تیار ہوں ہمیں آگے مل جل کے لیے بڑھنا ہے آئیں کٹھے ہوں یونائٹ ہوں سیاسی پارٹیاں بھی جو ہیں ساری کی ساری آپ یونائٹ ہوں تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے یہ جو تکلیفیں آج کے دور میں ہمیں دیکھنی پارٹی ہیں اگر ہم پہلے یونائٹ ہو گئے ہوتے تو شاید ہمیں نہ دیکھنی پڑھیں بہت بہت شکریہ جی بہت شکریہ امیر عمر عمید صاحب ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکھی امیر عمر عمید صاحب ملاقات کی ہے اور انہوں نے جو آخر میں پیغام دی ہے کہ آپ لوگ میند کریں کامیابی آپ بنے گی اور اس کی سب سے زندہ جاوید جو مثال ہیں وہ خود ہیں کہ وہ اٹلی آئے انہوں نے میند کی اور ایک مقام حاصل کیا اور ایک ایسے مقام پر موجود ہیں جس جس کا نئے آنے والے کا تقریباً معاملات تہہ ہو چکے آج رات تک یا ایک دنوں تک امیگریشن کا برقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا اور جب امیگریشن کا اعلان ہوگا تو امیر عمر عمید صاحب سے دوبارہ در فاست کریں گے تاکہ جو نیا قانون مسفدہ جو تیار ہو کر آئے گا جو فائنل ہو جائے گا اس کے بارے میں آپ کو معلومات دیں جذبہ نیوز کی طرف سے میر صاحب آپ کا بہت شکریہ جو ناظرین ہمارے ساتھ رہے ان کا بہت شکریہ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے نیک جذبے کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ جو میر صاحب نے بات کی ہے انفرمیشن کی کہ انفرمیشن جو ہے وہ کسی بھی انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتی ہے اور اس امانت کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر عوام تک پہنچانا ہی ہمارا پرز ہے اور میر صاحب نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ صرف امیگریشن نہیں اگر آپ لوگ اٹھلی میں کرو بار کرنا چاہتے ہیں آپ کوئی اور پریشانی ایسی عید جس میں میر صاحب آپ کی رانوائی کر سکتے ہیں تو وہ آپ کے لئے اویلیبل ہے ہمارا پلیٹ فارم بھی اویلیبل ہے میر صاحب آپ کا بہت شکریہ سب دوست جتنے بھی تھے انہیں جذبہ نیوز کی طرف سے رمضان مبارک اور آپ سے اب کل ملاقات ہوگی